کہیا مولا علی دا حب رکھ کے تے کنجریاں نے چینیاں شروع کر دیتے جشن علی یہ دیجے جشن علی من آیا شروع کی تا اور کہیاں نے حب رسول اچھ آ کے تے نماز چھاڑ دیتی تی آ کے ہمیں آج کے رسول بن گیا ہوں اے جنہ بزرگنا دا ارسے آہ میرے سجے پاس سے مسجد دے بار اونسی سارے بار بیٹھے آئے تیر قبلہ سجد فیضر حسن شاہ صاحب تو بیان دے دوران وہ سن خراب ہویا انہا ولیاں دی ہسٹری اگر کوئی پچھو پڑ کے لیاوے یا کیسے خوابچ بیکھی آوے تیناندہ کوئی ایسا فیل دس ہو کہ انہا نماز چھڑی ہوئے یا قرآن کو دوری اختیار کیتی ہوئے کسے بھی ولی دے آج تانے تے تر جاؤ اس ولی دی ہسٹری پڑھ لو انہا یا خدا راضی رکھے آئے یا مصطفیٰ راضی رکھے آئے انہا ہستیاں نو لازی رکھ کے نماز اور قرآن لن پیار کیتا ہے تبلیغ کی تیتی نے مصطفیٰ دی اے اگر مسجد اندر دسنا مقصود ہے اے اپی علی نہیں کہ جس نے مولا علی یہ مولا علی دنیا تشریف لے آئے نہیں تو جی میں تیرے گھر پتر پیدا ہویا تھا تو کنجریاں نچال میں تیرے پتر دے پیدا ہونتے میرے گھر پتر ہونتے پیدا ہونتے تو گالت جات جاندی یہ بندے لانت نہیں پہندے کچھ پہندے بھی نو لیکن مولا علی ہاں نے کابے وے چاوے جاوے بھی گھر اللہ دے وے چاوے بھی گھر اللہ دے وے چاوے بھی گھر اللہ دے وے چاوے بھی گھر مڑو دے جس نے چاوے کنجریاں نچائیاں جاڑ اے سنیاں تا شیوہ نہیں سنیے یہاں تا علی تا نالیڑے کتاب وضو ہو کے قرار پڑھ کے سوہل اللہ نالی تکبیر نالی رشالہ نالی تحقیق نالی حیدری سبحان اللہ سلام ہاں میرے کوئی ویڈیو موجود آپنا بار سب تصویرہ موجود نے اے امی کوئر کے بورڈ اتھے لگے ہوئے ہیں میرا اس علاقے تک سے رادری ہندی بن جاننا اہینا گوری تنمول تصویرہ اتھے لکھیا جشن ملود قابا اے کجریان یہ فوٹو ہوتا لگی ہیں میرے کوئی نشائی دی ہوئے بار مشیطیوں لے لگے آئے جناب نال جشن خلندر یہ دو میں ہکو بورڈ دین لکھے ہوئے ایک پاس روزہ ہے مولا علی شیر خدا دا وہ دے تھلے جشن مولا علی لکھے ہیں نالا بٹی ساری فوٹو کنجری دی بھی ہے سنیاں پڑے بختان تے ناد کر تینوں کنجرہ دے نال رات کے مولا علی ذکر کرن دا حکم نہیں ملیا تو حسین دا ذکر بھی کیتا تبا بوجو ہو کے علیدہ ذکر بھی کیتا تبا بوجو اللہ دے شک سانو رب نے کٹی کرم نبالی فرمائی ہے اللہ یا رسول اللہ آپ چار یا رسول اللہ اور میرے بھائیو یاد رکھو اے صدیقی دیگال پلے بن لو اے نپلے بن لو تو بھجنا ہے تو اے پاس چوڑ تھان تیروں چوڑا نال پیار ہے تیروں حسین دے نال پیار کوئی نہیں تو برکی درودے باگ پڑو سارے سلام علیکہ تیروں پیڑیاں پکیاں کرو تارا شہرانو خدا میں جو ہو جاوے گالتے سیکھے نہیں تو مڑھگے ڈھولے ماہی ہم سننی بھی لگ پہنے اللہ کیتا ہے تو تھوڑا جا بچو کوشش کرو ہجے بھکتے میرا بھائی کھانا کھا بھا دے چار چفیرے بڑی بڑی مانگی بلڈنگیں گھر پانڈ ڈالر لگے انہیں بلڈنگیں تھے غلاف کس سے اُتھے نہیں چڑھے آیا غلاف ہکو کھانے کھا میں اُتھے چڑھے آیا اللہ دس سے آئے کہ میرا گھار ہے سوہن اللہ قبرستان تیرا پورا بھریا پہ آئے جی ابو سفیان کی قبر اُتھے مدار بندہ پہ آئے اور اللہ دے ولیوں دے گربارہ اُتھے گلاف چڑھ دیں اپنیا پینہ دے مدار اُتھے گلاف چڑھ دیں پہن اے دس سے آ جا رہے اللہ دس رہائے کیوں میرا سونے نبی نیا غلامہوں اوہ قبران عام ہیں یا میرے خاص ہے جنہ دیو قبران تو میں گلاف چڑھا تھے اللہ بے شک حضور دی امت اُتھے عورت اتنی عالی مقام رکھ دیئے وہ دے صرف چادر دا حکم تس ہی آ گیا ہے کہ غیر مسلم چادران نہ لیں کوئی حرق نہیں مسلمانہ دی کڑی لندنے چھووے یورپے چھووے پاکستان دے ایرپورٹ دے ہو بے جدو مسلمان اور کافران یا کڑی یا دل سر بدا لگ سی مسلمان دی 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 دے سر تے دل بدا سی غیر مسلم بچ سر کون ہے اے بے اعلان ہو سی یا گواباز ہو سی محمد مصطفی امتی ہو اللہ سوہن اللہ وہ آپ اچھی چیزوں پہ چڑھتے ہیں چادرے اچھی چیزوں پہ چڑھائی جاتی ہیں سنیوں بختانے ہو اللہ تو نہیں ہو جا مسلم قطع کی تاہید ویت حضرت سیدنا امیر موابیہ رضی اللہ گھتانوں دا بھی پیار موجود ہے بے شک حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ گھتانوں دا بھی پیار موجود ہے مولا علی مولا علی دے یاران دا پیار بھی موجود ہے مولا علی دی آل دا اولاد دا مصطفیٰ دی اولاد دا پیار بھی موجود ہے اس واسطے سنو کسے غیر دے بھو پہ تجان بھی لوڑ کے لیے اے پھکا چوڑا دا دارنا بھی تھا میں دھیاڑی تکھیر میرے جیتھے نفیدی آل دی تو ان کی تھی جاوے قشف الغمہ فی مار فتیل عمالہ مساق او دج میں پردہ پیار کہ مولا علی نے اپنے پتران دا نا ابو بکر بھی رکھی آئے عمر بھی رکھی آئے عثمان بھی رکھی آئے کیوں رکھی آئے آپ باک باک کرنے انہوں دس ہی آئے باک باک نہیں کرنی میں علی اینا دے نا گھارے تے رکھ کے دستہ پہ اہا انہوں میں پیارے جدو صدیقی اکبر دی یاد ہوسی عمر دی یاد ہوسی عثمان دی یاد ہوسی انہوں ترمہ پتران سادھ مار کے مصطفیٰ دی یارہ دی یاد دا 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 سبحان اللہ باستہ نیرہ آئے تے بیگن پاڑ کے بنجا کے وقت گھارے ایک کام نہیں کمال دا کمال اس چیز دائے کیسے جو اتنے آئے ہیں تے کیڑا جائیں سادھ دی نماغ پڑیئے دیکھتی سوچیا کسی اللہ دے ولیان دے دربارتے آئے ہیں اللہ دے ولیان دی نسبتے تے اسی نماغ پڑیئے کیا سی قرآن دی تلاوت کیتی ہے اس وقت میرے بھائیو اللہ دے ولیان سنوے درس نہیں دیتا وہ آئے ہیں اپنے آپ نو راضی کر دے آئے ہیں اپنے آپ نا پیار کر دے آئے ہیں اللہ دے ولیان راضی کرنا ہے کہ اللہ دے ولیان دا قرب حاصل کارا گارج قرآن ٹھپے پہنے آئے باریاں بھریاں پہنے ایک دیتوار دے جوانا کسی آدھ کھولے ہیں کسی نے فرصت ہوئی آدھ کھولنے دی گھرانسی آئی تھے یہ بند پہنے اس واسطے میرے عویر نہ ساڑی سبزیاں شفا رہی نہ ساڑی کڑن کے شفا رہی نہ ساڑے گھران شفا رہی ہیں وجہ کہ یہاں کرمانہ تھپ چھڑے آئے آئے جنہیں بھریاں پہنے اتھے گھلاف بھی کوئی نہیں چڑھ دے پیسہ تھوں ایک قرآن اصلا چھڑ دیتا ہے موڑ بننے ہویاں نامیدہ میں تتبیر یار بھی ختم لنگر دے لینا تو فرض سمجھ لیا کدی نماز نے بھی فرض سمجھے آئی کدی نماز بھی دھیان دیتا ہے نامیدہ میں محرم جناب 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 یہاں بھی بنیاں ہوں دی نار چاچا فتہ آپ تو ریاں ہوں دا ہے نار بغیرت براہ بھی چڑے ہوں دے جیڑے بینوئے نہیں آندے پتر سیرت کپڑا لائے اسی حسین دے ہو بداراں اسیو سیدہ زینب تا سیدہ خطون جنب دے منن آلے ہوں ساڑے او کو جانا دے سردار جنہ کربلا بچ رہ کے بھی چادر نہیں سیرتو لانڈ جتی وہ بغیرت برام اگر بہا لیں گے ڈوبتے کنا چندن لاکھتے آٹھ پوا کے بی بی دا بین دا تورے اندن کدی یہ منہ نہیں کیتا کہ شرکت مصطفیٰ دی قبندی کر جس دی بین دا چیرہ ایک واری غیر بیکھ لوے وہ دی آخرت خراب ہو جان دی یہ جس دی میں نے اگا غیر میرے مل بیکھ لیا جی دا ڈوبتہ لتھا ریا بہت ہی زندگی خراب ہو جان دی یہ جن نہ قرآن اور صحبہ قرآن نہ پیار کیتا ہے وہ نہ دیاں بینا دی اس دن تا رخوالہ میرا لب ہو جان دی بے شک بے شک آئے بے اکلو نصر بٹی میں نے سو روپیا پورا لے جاؤں میں نے یہ آئی بے حضمت تاہر تہر صرف نائی دین جو کہ نیڑے نہیں لگ دے برلے مسیح سے آگیں مہیں تے بھی چار چلے ہو کیوں جی انہ بٹیان دیتی ہوئے کتے ہیں دی لڑائی جی کتے ہیں دی ککنہ دی لڑائی کبڈی یہ جی شاہ بٹیان دیتی ہوئے موڑی نانو راس ہے وہ دے موڑا دیں چاہ دری بھائی داروں بھی میرے دن میں تو گوشت بھی پانچ ہے میرے دن میں تو اے میرے آج اٹھتی کھانے ہیں حضور دے ذکر ای لنگر دیتے ہیں اون تے موڑ کمی نہیں یوں دی اللہ اس دن دی بھی فادت کرتا ہے رزق دی بھی فادت کرتا ہے سبحان اللہ ایمینی کھڑی دے تاجدار کبستان بھائی نو تڑپی میاں محمد بھائی کھڑی دے تاجدار آپ فرما دینے چنگے بندے دی صوبت یارو تے جی میں دکان اتارا سودہ پامے لئیے نا لئیے تے موڑ کھڑی نا لئیے کپڑے پامے کونج کونج بھائیے تے چنگا پونے ہزارا سبحان اللہ فرمایا بعض کی بعض دوستیاں ختم کر دی جائیں گی بعض کی بعض اللہ ختم کر دی جائیں گے بعض کی بعض جرانیں ختم کر دی جائیں گے مثال دے تورتے چوکنچ کھلو کے یار ایک دوجہ نا لگ گپہ مارا نہ لیں دی یاریاں ٹوٹ جا سنو تاج کھیڑنے نا لیاں دی یاریاں ٹوٹ جا سنو ڈکیتیاں کر نا لیاں یاریاں ٹوٹ جا سنو چوران دے گروپان دیا یاریاں ٹوٹ جا سنو شراب پی کے حرام زدگی کر نا لیاں یاراں یاریاں ٹوٹ جا سنو میں پوچھیا ربا کو یہی بھی یاری ہے جیڑی ایتھے بھی انج روے تے کبر اشریچ بھی انج روے بڑا ہم سوال ہے تے اس موضوع مطابق میں ٹچ کرن لگا میں ارز کی تی ربا کو جی یاری ہے جیڑی ایتھے بھی کابو روے ہاتھے چاہتھ روے کبر اشریچ بھی ہاتھے چاہتھ روے اشریچ بھی ہاتھے چاہتھ روے فرمایا ہے پنیوں سپارہ قرآن پڑ یاراو کیڑی یاری یہی لانو یاراو کیل لاغو یو میں دن باندو گملے باندنا دبو نلل مطاقین فرمایا ساریاں یاریاں ٹروٹ جاڑیاں سارے یرانے ٹوٹ جانے ساریاں یاراں چھاڑ جاناں میں کیا ربا دست سوئی کیڑی یاری یہ جیڑی کامیابر ہوئی فرمایا دبوال اللل مطاقین فرمایا نیک لوگاں دی یاری نیک لوگاں دی سنگ دیتھے بھی کامیاب کبر اشریچ بھی کامیاب اس واسط میں بھی لیا ناو ناو عجلہ دیولیاں نریاری لالے ایتھے بھی بیڑا پار ہو جائے گا کبر اشریچ بھی بیڑا پار ہو جائے گا کسی آکیا میں نو پیر دی لوڑ کوئی نہیں کسی آکیا میں نو رہ پر دی لوڑ کوئی نہیں اگر تے بھائی اگر مستامی فرما دے نے جن دا دنیا تے کوئی پیر ناویا کیا مطال دنوں دا پیر شیطان ہوئے گا آجے سوا سیلا دے ولیاں ناو یاری لالاو چنگے کام کارلا تیلا والیاں دی اتھا میں چھاتھ دے لاؤ پھر بیڑے پار ہو جائے گا چھٹی چادر یا ملاں والی چھے داغ نالاوی جنے آ روز حشری پھر نیا کی آئے ربا کی بڑے ہیں اللہ والیاں دا پیار اللہ والیاں دی محبت آجے دلے تواسالہ پھر اللہ والے سینے نہ لالنگے پھر کرمی کرم ہو جانگے او نا کو لپوچھتی نہ میرن تاں کیتی یا نے آج بھی انہ دے دربار دے ہوتے اللہ والیاں دے ملاراں دے ہوتے قرآن بھی پڑیاں جا رہے آئے اللہ فرما رہے آئے فرما خبردار جنے میرے بیلی بن جان میرے یار بن جان میرے سجن بن جان او نا کوئی خوف بھی نہیں کوئی غام بھی نہیں جڑا میرا بن جائے او دا بیلی میں بن جانا ماں تو جی دا بیلی میں ہوں ماں دنیا دا بھی فکر کوئی نہیں کبر اشر دا بھی فکر کوئی نہیں اس سے واسطے میرے بیلیوں اللہ والیاں دا پیار اللہ والیاں دی محبت بہت ضروری ہے آتے نو میں جھنگ دے پیر آرفندے سلطان دی بارگاہ چلیں چلاؤں میرے پیرے باہو آرفندے سلطان دی صحت خراب ہو گئی مرید آکے حضور اجازت دے او تکڑ میراج ایک مرید ہے ایک حکیم راندہ میں دوائی لیاواں آرفندے سلطان نے فرمایا سلطان دی صحت خراب ہوئی اللہ والیاں دی رنگ بیگ جی تو چڑن لگ گنو اور توڑی سبحان اللہ بھی ڈلی پہی تھی آنچ دے گا آجے پہیان سالی اللہ یا رسول اللہ اچھا یا یا علی تنا رہا تحقیق تے بول دے ریا کرو سید فیضل سن شاہ سامت میں ہی ہو ہر وڑے آتھ مان کے پیانے ہو بیلیاں سنگے رہ جاس ہو نبی دی یاران دا پیار دل لے چھ رکھو کیوں ڈلے پہ جان دے ہو جنہ نو کملی والا سینے لاک مدارہ مچ بھی سمالوے اونا دا ناوے دمان تھرنا چاہی دائے اونا دا ناسون کے کلے جا تھرنا چاہی دائے صحابیوں بن دائے جنہیں محبت نال عشق نال ایمان دی حالت چو میرے نبی دا چیرہ بے کھیا ہوئے تھے ہو کدی صحابی نہیں بن دا غاؤت تے عبادت کرنا بن سکدہ کتب تے بن دا بن سکدہ ابدال بن سکدہ پر صحابی نہیں بن سکدہ صحابیوں دو بن دا جنہیں محمد دا مکھڑا بے کھیا ہوئے یارا ہیک صحابی ہوئے تے ہیک نظر پائی تے گی مان دی دولت نار مالا مالویا تے بیعت کی تی او صحابی کڈیاں مقدرہ والا چڑا نبی نو موٹھے تے بھی چاوے مزارے یار بھی بنے یارے گار سوہن اللہ نا دا نا جائے در چپ کر جانا گل چنگینی بھائی زفر میرا دل کردہ میں ہر روز ایک مثال پیش کرنا ہوں نہ ہر تھاں تے مثال پیش کردہ ہونا ہوں میرے کریم نبی دے غلام میں مثال دے کے چلنا ہوں جدو نعرہ تحقیق آجا چپنا ریا کرو نبی دے صحابہ دے نعرہ بھلند کریا کرو پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی موک جاری ہے دوڑا کبروچ فرشتے بچھر دا سو بے لیا اوہ ڈھٹی بل اول پورے سے پنجا پیران دے آستانے تے آکے سٹیہ سیا سے ہی تو نبی دا زیگر شڑنگیں آئیں دنوں صدیقی دسیاں نبی دے یار جڑے نبی دے مدارت سوکے اے درسی پہنویں نہ تے رب راضی اوہ یا جڑے محمد کا دماؤت عرام بکھر دے گا امام حسین دے مقام کیے امام حسین رضی اللہ عنہ تو اس آکے آب اجڑا نبی پاک علیہ السلام دے نواز حسین دے مدار دے نار چاری میل اندر اندر دفن ہو جاوے امام حسین دے مدار پاک دے چاری میلنہ دے ویچ دفن ہو جاوے اوہ دوزخی نہیں رہ سکتا اوہ دوزخی نہیں رہ سکتا انہیں کیا وے حسین پاک دا مقام بسال تباد بھی اتنے شہادت تباد بھی اتنے کہ مدار دے نیڑے چاری میلنہ دے اندر اندر جڑا دفن ہو جاوے اوہ گناہ گار بھی ہو جاوے مسلمان تے حسین دے صدقے حسین دی نسبت چاری میلنہ دے چتنی ڈاڑیئے کہ اوہ بندہ دوزخی بھی ہو جاوے ہو جاوے مسلمان تے اوہ دے پلے نے کی کوئی ناوے حسین دی نگری تے دفن کرنا اوہ دا بیڑا پار ہو سکتا میں کیا واس ہونے ہاں ساڑے واس تبھی مسئلہ حال کیتا ہی جڑا نواز سے دے نیڑے چاری میل دے اندر اندر دفن ہو بے اوہ جنتی ہو سکتا ہے تے جڑا محمد دے قدمہ بے جا سنتے پہن انہتا کیا سبحان اللہ جڑے نانے دے قدمہ بے سنتے پہن انہتا بھی کدھی پہلو سوچی کہ کیا ہر وقت نیٹ دلتے دیکھو اگر پچھے دیکھو صحابہ رسول نے مکمہ کی تھی جا رہی ہے انہتا دی شانت کوئی نہیں فرق کونہ میرا ویر آخرت اپنی خراب پہ کر دیں جنہیں صحابہ رسول تتان پہ کر دیں ہن میرا نبی ہن میرے نبی مسجد نبی داخل ہوئے صدیقہ تچ ابو بکر صدیق دہات اکھو سبحان اللہ خبے ہاتھ تچ حضرت سیدنا عمر فاروق دہات تو میرے یاد دو میں بٹیاں دے یاد تچ اللہ ہی لے نکلنا ہے آسیال دا رنگیہ یا آخو سبحان اللہ سبانک سبندی حضرت سیدنا عمر فاروق دی نسبت دو میں نسبتہ ترکڑیاں نسبتہ دے سیرتے بیڑے پار ہوئے سنو سبجھو حضرات ہنج ابو بکر صدیق دا ہاتھ نبی دے ہاتھ کے آنکھو نا یار سبان اللہ آئی کھوڑ کیڑ کار لے ویا جن دا کھلے جا تھردہ پہ نا سون کے سمجھ لیا رب راضی یہ اندروں اندری ساڑھ بوجھ گیا ہے کوڑے آنکھ ہو گیا ہے چپیر چٹنہ اندروں ہو گیا ہے وہ اس بولنے ہی کوئی نہیں خبے آتھ اچھ عمر سجی آتھ اچھ صدیق صدیق دا مانا بھی سچا ہے وَالَّذِي جَعَمِ الصِّدِقِ وَصَدَّقَ بِگِمُ الْاَيْكَ فُمُ الْمُتَّقُونَ اے اوہ صدیق ہے جاں صدیق تصدیق کیتی رب قرآن نازل کر کے تس یا سونے آ سچے تا زندگی جھوڑ بھی بڑے اوہ صدیق بڑے پر صدیق بڑا کا سچا تے نو یار قیامت تک اللہ بنا جلی یاں گوانیاں قرآن پیش کرے اوہ دا نا سون کے جائلت سومے تا مرتیاری مرضیت تیری قسمت ہے ابو وقر دا ہاتھ سجی آتھا جا نبی دے خبے آتھا جو مر دا ہاتھ میرا نبی مسجد نبی شریف پہ چڑیا کچھے تھڑے تا جو میرا نبی چڑیا تا جی میں تسی لادت پیار ناڑ بیٹھے ہو ایمین نبی دے صحابہ بیٹھے آئے سارے اٹھ کے میرے نبی دا استقبال کیتا کہ این کوئی سجیہ تلویق کیا مسکریندہ ہے کوئی خبے آتھا تلویق کیا پہ مسکریندہ ہے میرے قریم نبی فرمایا دھیان ناڑتا کیا یا ہی ناڑتا نو ایس منظر نو یاد رکھے آیا کہ کیوں کس واسطے فرمایا جمیں آج جوڑی نال لے کے آیا قیامہ تردن بھی جوڑی یہ میں نال جمیں آج جوڑی نال لے کے آیا یہ میں جوڑی ہوسی آکا دا نوبا سیوم القیامہ آکا کمی فرمایا سمنا ابو بکر سمنا عمر او بیلیو قیامہ تارے دن پہلے میری قبر کھل سی موڑ میرے یار صدیق دی قبر کھل سی موڑ میرے یار فاروق دی قبر کھل سی ایویں جوڑی نال لے کے آم وگا دے مینی آدم چشتی لہوری دی رو تڑپی دی آندہ چارے یار نبی دے ایویں جوڑی نبی دے ہو سی نا چمہ یارا برگا نا اس دھرتی پیدا کی تا نا جانن سارا برگا آدم شان شدیق کی دخشان اکو یار ہزارہ مرے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دے میرے بیلیا پتوں دو لگنا جدو کملی والے نے فرمایا آ جا آو بیلیوں صدیق اکبر دی شانوی سنو عمر پانک دی شانوی سنو ولیاں دے سر تاج ابو بکر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا دی زندگی والوی ویک آلی اووے جنہیں اپنے بچیاں دانا ابو بکر عمر عثمان رکھ کے دسی آئے کہیاں بھوکنا اے میرے نبی دے یارانو میں انہوں گی لعال کر دیوا اوہی علی دے مندن والے اوہی علی اپنے پترہ دینا اصحاب سلاسہ دینا تے رکھ کے دست چلیاں میں انہوں انہوں پیار قیامت آرے دن بھی انہوں دے نالی اٹھایا جاں عرض کاریہ سن حضرت سلطان باہو دی طبیعت خراب ہو گئی مریدہ کیا حضور صحت خراب ہو گئی تو دعائی میں تو علی لیاں فرمایا کتو لیو سوزا کہ جنگاڑ مراج حکیم ایک بڑا سیانہ راند ہے تو انہوں لے اونا تو فرمایا کون ہی حکیم تے کمیں دے یو دا کیا جی حکیم بڑا ہی سیانہ ہیں فیسو انہوں دینی تو گوڑے تباہ کنے اچھے آٹھ جانے ہیں میرے پیرے باہو نے فرمایا سیانہ ہوئے یا میرے محمد دا کلمہ نہ پڑ جاوے یا اوہ حکیم سیانہ کوئی نہیں سیانہ ہوئے یا تے میرے محمد مصطفیٰ دا بولو بولو یار انہوں جی آکھ ہو تو میں اگاں پڑنا نہیں تو میں چھوڑ مگوالے جو پریشان ہو تو میں یہاں بڑھاؤ جو تسی موقع سنو تو میں تو اٹھے تر راضی بڑھایا ہوں اللہ اکبر میرے بیروں توجہ فرماو سلطان اے باؤدہ مرید چورن لگاب نے فرمایا جڑے حکیم والا تو ٹوریوں سے میرے ڈیرے تے کوئی نہیں اونا حضور فیس دینیوں تے آ جانا فرمایا جا لے حکیم دے کوڑ مرید کیا سلطان باؤدہ کی میں آیا حکیم صاحب پچھیا مرید آندا میرے پیرے باؤدی طبیعت خراب چل دوائی دیں مرید نے جدویں نگل کی تھی انہیں کیا پیر دا نا کی انہیں کیا سلطان محمد باغو انہیں کیا نانا اوڈے میں نہیں جانا اوڈے میں نہیں جانا انہیں کیا کیوں اوڈے کیوں نہیں جانا میرے پیر گھول کیوں نہیں جانا انہیں کیا یار فیس لیلا فیس نہیں گھر دیا ہون پیسے پھاد میرے نال چال انہیں کیا گل فیساں دی نہیں گل اندر دیئے میں پڑھ دا تے ویدہ رانا جڑا سلطان باغو دا چیرا ایک باری تاک لیندہ محمد دا کلمہ پڑھ دا جڑا ایک باری سلطان باغو دا چیرا ویدہ لیندہ او محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ جاندہ اے میرے بیرو جدو خطری نے نگل کی تھی انہیں کیا یار پھر کوئی دوائی دے دے مریدہ کیا میرے پیر واستے کوئی دوائی دے چھڑھ انہیں کیا مرض دا پتا کوئی نہیں کیڑی مرض ہے میں کمیں دوائی دے ماغونا کیا کر یہ کی انہیں کیا پھر جڑا کمید تیرے باغو نے پایا ہویا ہے جھگا پایا ہویا ہے جڑا ہون پایا ہے اس او لیا انہیں کیا نور ٹھیک ہے میں لیا ہونا مرید سلطان باغو دا چُریا جدو عجیب میں فلس نہیں اپڑیا میرے پیرے باغو ریونوے کے جھگا لینا شروع کر دیتا انہیں کیا نور کمید جائی دے فرمایا لیلا انہیں کیا جور میں تھی اتھے کلا نار مرید بھی اور کوئی نا توانو کینے دسیا کے کمید جائی دے اللہ دے کامل ولی سلطان باغو نے مطلال ہے آپ نے فرما بے لیا تو گلاؤں تے کر داریاں میں ہی تھے بھائے گے اپنے ڈیرے تے سن داریاں جے رب دے لے دیاں یک یان دے میں چار ننگ ہوئے نوروں سلطان باغو دا کمید لیکن مرید این چادر دے وجنا فٹ کی تا کون جی کیتا سینے نا لاغ کے تے حکیم دے کول ٹور گیا حکیم آکیا لیا وی بے لیا جگہ آندہ یا اپنے پیردہ جی لیا اندہ پوراں لیا اینج خطری جناب جگہ بے کھیا سنیاسی بھی آہ حکیم بھی آہ سینہ بھی آہ ہو سین جگہ کھول کے نا تے اینج ایتھے ویں دا ریا مرید آکیا حکیم ساور ڈیر چے رو گیا یا جے نبد نہیں لگ دی تے دوائی دیو آہ تے خطری دی اکھان چھام چھامتھ رو جاری ہنجو شروع اوز موڈل آیا ہوتا کیا میں دوائی لینہ یا دیر چے رو گیا جے جگہ نہیں تو پورا بیکھے آجے مرض نہیں لگ دی تے خطری آندہ کی پوچھنا ہے ان مریض میں آہ تبیب تیرا پیرے انہیں کیا بے لیا گل کی میں دی پیا کرنا خطری روکی آندہ ہے میں کو جی میرا دل بر سوڑا تے خطری روکی آندہ ہے میں دل بر سوڑا ناغن پل لے تم کی کریار منا ہوں یہ دکھیں ہمیشہ راسی میرا کامل با ہوں تے میں رو دے آئی نہ در جا ہوں میرے بیلیو خطری نوہ پڑایا بھول گیا اوہ تے اچھی اچھی بولن لگ پیا میرے پیرے باو فرمایا اوہ بیلیو میرے مریض دا تیڑے کام تو ڈر دیا ہویا اوہ مریض اوہ حکیم میں نے کوئی نہیں پیا یا ہوں دا اے دے نکے نکے کامتے میرا کمید بھی کر جا دا اے حکیم صاحب کپڑے نوو ویکھی گئے تے کلمہ جاری لائی لائی اللہ محمد رسول اللہ ان میرے دوستہ مریض آنڈا یار دوائی دیو لکیا دوائی کوئی نہیں مینو اپنے پیر گوڑ لائے جال جتنی جلدی ہوں دی اپنے پیر گوڑ لائے جال اوہ خطری اکی اکی مریض پچھے پچھے جہ دو پیرے باؤ دا چیرہ بیکھییا اوہ خطری حکیم جڑا دوائی دین واسطے آنا سی پھر اپے دوائی لین میرے پیرے باؤ کلٹوریا آیا ہے جہ دو پیرے باؤ دا چیرہ بیکھییا اوہ تھی سیر چھک لیا سیر سٹ گے تھی آنڈا ہے مینی واہ میرا مرشد اوہ چاہ تے میں اوچیاں دے کھانگ لائے آئی ست کے جواؤ لائے اوچیاں توں میں اوہ جنہ نیوی یا نال نباہ آئی اللہ والین دا پیار اللہ والین دا قرب اللہ والین دا محبت وراء الوراء اور اللہ والین دا قرب جنہ بھی دکھی ہے میرے مالک انہوں نے واکھران دیتا نہیں